موسیقی فلم نائیٹی ٹو کے ساتھ حاضر ہوں خالد طبوسن کا سلام قبولو ایک زمانہ میں جادوی کشش رکھنے والی ہماری فلمی دنیا کی حسین یادوں پر مبنی ہمارا یہ ویلوگ ماضی کے ایک مقبول اور بہترین میوزک کمپوزر ماسٹر انائیٹ روسین کے بارے میں ہے برے صغیر میں جب فلمیں بنانا شروع کی گئیں تو اس میں میوزک اور گیتوں کا اضافہ کیا گیا جس نے نہ صرف دیکھنے والوں کو تفریح معایہ کرنا شروع کی بلکہ ان کی دلچسپی کو بڑھانے کا سامان بھی پیدا دیا میوزک کو فلموں کے ذریعے پذیرائی ملنے پر بڑے بڑے نامی گرامی موسیقاروں نے فلمی دنیا کا رخ کرنا شروع کر دیا اور آج حال یہ ہے کہ جس فلم میں میوزک اور گیت شامل نہ ہوں اسے ٹھیکہ ٹھیکہ تصور کیا جاتا ہے ماسٹر انائیٹ حسین نے بے شمار فلموں کو میوزک سے عراستہ کیا جن میں سے اکثر نے ان کے مدر میوزک کی بدولت کامیابیاں سمیٹے وہ گلستان موسیقی کا ایک خوبصورت پھول اور لیجنڈ میوزک کمپوزر تھے ان کے میوزک میں رسیلہ پن اور ملائمت پائی جاتی تھے ان کی لازوال دھنوں سے عراستہ کئی صدا بہار گیت آج بھی پورے ذوق اور شوق سے سنے جاتے ہیں ماسٹر انائیٹ حسین کا تعلق ایک موسیقہ کرانے سے تھا اس لیے بچپنی سے انہیں موسیقی سے شدف تھا انہوں نے اپنے مامو سے ہارمونیم بجانا سکھا بعد ازا مختلف لوگوں سے موسیقی کی تربیت حاصل کرتے رہے مگر کلاسیکن موسیقی کے اثرار اور رموز سیکھنے کے لیے استاد بڑے غلام علی خان کے شاگردوں کے اسی دوران ان پر فلموں کی موسیقی دینے کی دھن سوار ہو گئے اور انہوں نے ممبئی میں ایک فلمی ادارے امپیریل موی ٹون میں ملاغمت اختیار کر لی قدرت نے ماسٹر انائیٹ حسین کو موسیق کی باریجیوں کو سمجھنے اور انتہائی مترنم دنگی تخلیق کرنے والا ذہن عطا کیا تھا آخر کا انیس سو چھالیس میں کملی کے نام سے بننے والی فلم میں انہیں پہلی مرتبہ فلمی گیتوں کا موسیق تیار کرنے کا موقع مل گیا کملی میں ادھاکارہ رانی کرن نے مرقضی کردار ادا کیا رانی کرن ادھاکارہ آشا پوسلے اور گلوکارہ قوسر پروین کی بڑی بہن تھی ان کے والد پاکستان کی فلمی دنیا کے پہلے موسیق کمپوزر انائیت علی ناد تھے ماسٹر انائیت حسین نے کملی کے لیے نہایت جان فرشانی سے اپنا کام انجام لیا یہ متحدہ ہندوستان کا زمانہ تھا جب مقابلے میں کئی مطبر اور بڑے نام تھے تاہم انہیں وہاں زیادہ دیر تک کام نہ کرنا پڑا اور واپس لہور آ گئے یہ وہ وقت تھا جب ہندوستان تقسیم ہو گیا اور پاکستان مارز وجود میں آ گیا لاہور میں ماسٹر انائیت حسین کولمبیا ریکارڈنگ کمپنی سے میوزک ڈائریکٹر کی ایسی ایس سے منسلک ہو گیا ریڈیو پاکستان پر بھی انہوں نے آنا جانا شروع کر دیا ملک کی نوزائدہ فلمی دنیا میں جب رونکیں آباد ہونا شروع ہوئیں تو ماسٹر صاحب نے ادھر کا بھی روح کر لیا چنانچہ ہدایتگار ڈاوت چاند نے انہیں اپنی فلم ہچکولے دیتی اس طرح ماسٹر انائیت حسین کو پہلی فلم کے نو گیتوں کی دھنے تخلیق کرنے کا موقع ملا شیف الدین صاحب کے لکھے ان گیتوں کو انہوں نے بہترین میوزک سے آراستہ کیا منور سلطانہ کی آواز میں جس کو دیکھو وہی دشمن ہے میرے آشیانی کا اور علی بخش ظہور کی آواز میں میں پیار کا دیا جلاتا ہوں کو پسند کیا گیا ہچکولے انیس سو انچاس میں ریلیز ہو جسے کوئی خاص کامیابی نہ مل سکی تاہم ماسٹر انائیت حسین کا نام پاکستان کے ابتدائی فلمی موسیقاروں میں ضرور شامل ہو گیا اس کے بعد انہیں انیس سو پچاس میں ریلیز ہونے پا دی ہدایت کا نوشید دن کی فلم شمی کا میوزک ترطیب دینے کا موقع میرا ماسٹر انائیت حسین نے پہلے سے زیادہ محنت اور توجہ سے فلم کے نو گیتوں کا میوزک تخلیق کیا اور انائیت حسین بھٹیس میں کئی آوازوں کو آزمایا خوش قسمتی سے انائیت حسین بھٹی کا گایا یہ گیر نیس سوہ چوڑے والیے عوام سے پذیرائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا یوں انہیں موسیقار کی حیثیت سے پہچان مل کے مشہور فلم ساز اور ادایتکار انور کمال پاشا نے ماسٹر انائیت حسین میں چھپی صلاحیتوں کا اندازہ لگاتے ہوئے انہیں اپنی فلموں میں میوزک کمپوزر دینا شروع کر دیا سب سے پہلے انہوں نے ماسٹر جی کو اپنی فلم گمنام کے آٹھ گیٹ کمپوز کرنے کی ذمہ داری سوپے انور کمال پاشا ایک محدود مدد میں فلم بنانے کے قائل تھے گمنام کی تیاری کے دوران انہیں معلوم ہوا کہ ماسٹر انائیت حسین مود اور آمد کے محتاج ہیں اس لیے وہ دنے تخلیق کرنے میں غیر معمولی وقت صرف کرتے ہیں یہ ماسٹر صاحب کا انداز تھا یا عادت جو تمام عمر ان کے ساتھ رہا باہر قیف انور کمال پاشا نے اس کا حل یہ مکانا کہ وہ ان کے ساتھ کسی دوسرے موزکار کو بھی لیتے اس طرح دونوں سے گیٹ تیار کرواتے تاکہ ان کی فلم ماسٹر انائیت حسین کی وجہ سے غیر ضروری تاخیر کا شکار نہ ہو ان کے فلمی کیریئر پر نظر ڈالنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ سلانہ دو فلموں کے گیٹ تیار کرتے رہے انور کمال پاشا کی گمنام کے لیے ماسٹر صاحب نے آٹھ گیتوں کا میوزک دیا اور فلمی دنیا کو کوسر پروین کی صورت میں ایک نئی آواز پلے بیک سنگر کے طور پر دی جس کے ساتھ ماسٹر انائیت حسین کے ایک رشتہ دار موسیقار اختر حسین اکھیا نے شادے کی گمنام کے لیے کوسر پروین کے گائے گیت اچاند ان سے کہنا افسانے بن گئے ہیں کافی پسند کیا گیا تاہم ماسٹر انائیت حسین کی کمپوزیشن میں اکبال بانو کے گائے اس گیت پائل میں گیت ہیں چھم چھم کے تو لاکھ چلے گوری تھم تھم کے نے تو مقبولیت کی انتہا کو چھو لیا جس کے بعد ماسٹر انائیت کے فن کا ہر جانب چرچہ ہونے لگا چھپیس مارچ انیس سو چھون کو جب فلم ریلیس کی گئی تو پسندیرگی کے حوالے سے سپر ہٹ کرا پائی اسی سال صحف الدین صحف کی ذاتی فلم رات کی بعد بھی ریلیس ہوئی جس کے چھ گیتوں کا میوزک بھی ماسٹر انائیت حسین نے تیار کیا رات کی بعد کے دائتکار بھی انور کمال پاشا تھے گمنام کی کامیابی کے بعد انور کمال پاشا نے اپنے اگلے پروجیکٹ اردو فلم قاتل بنانے کا آغاز کیا تو ماسٹر انائیت حسینی کو اس میں شامل سات گیتوں کی دنے تخلیق کرنے کی ذمہ داری سوپی ہے قاتل کے فلم ساز آغاز جیے گلتے اس لیے وسائل کی کوئی کمی نہ تھی فلم کے گیت قتیل شفائی سیف الدین سیف اور طفیل خوشیار پوری نے تحریر کیے ماسٹر صاحب نے نہایت خلوس اور تندہی سے اپنی فنی صلاحیتیں امتہ گانے تیار کرنے پر صرف کی جس کے نتیجہ میں قتیل شفائی کا لکھا اور اکبال بانو فلم کا گایا یہ گیت الفق کی نئی مندل کو چلا تو باہیں ڈال کے باہوں میں دل توڑنے والے دیکھ کے چل ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں فلم کی ریلیس سے قبل ہی برے سغیر پاکو ہند میں مقبولیت کے جھنڈے گاڑ چکا تھا اس حوالے سے ہندوستان کے ایک مستند اور بڑے موسیقار استاد امیر خان کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو جشن کابل میں شرکت کرنے کے لئے کابل جاتے ہوئے خاص طور پر لاہور میں ٹھہرے اور اپنے میزبان سے ماسٹر عنایت حسین سے ملاقات کرانے کی خواہش کا اظہار کیا ماسٹر صاحب سے ملاقات کے دوران انہوں نے اس گانے کی تعریف کرتے ہوئے ماسٹر صاحب کی بے حد ستائش کی اور بتایا کہ انہیں ہندوستان میں اس گانے کی گرام و فون پر بار بار فرمائش کرنے کی وجہ سے کئی اٹھنیوں کے سکے اس میں ڈالنے پڑے اس زمانے میں ایک روپے کا نصف ایک اٹھنی کا سکہ ہوتا تھا تو وہ آدمی مجھے بلانے آیا کہ جی ماسٹر جی تانو خان صاحب امیر خان بلا رہے ہیں اور میں بڑا حیران ہویا کہ خان صاحب امیر خان اور وہ مجھے بلا رہے ہیں تو میرا تو یہ فلمی کام ہے کرتا ہوں میں خیر میں گیا تو وہ مجھے دیکھ کے تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو اٹھ کے میرے پاس سگاگیں بڑھ کے تو مجھے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگے ارے یار بھائی میاں تم نے یہ کیا گانوں بنایا ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں ہم نے تو کئی اٹھنییں ڈالی ہیں تمہارے گانے کے لیے اس کے بعد ماسٹر اینایت نے انبر کمال پاشا کی فلم انتقام سب تین فاضلی کی آنکھ کا نشہ اور شریف نیر کی معصوم کے تقریباً پچیس سے زائد نغمات کا میوزک دیا انیس سو اٹھامن میں جب انبر کمال پاشا نے انارکلی بنائی تو اس کے گیتوں کا میوزک ماسٹر اینایت حسین اور رشید اترے سے تیار کروایا زیادہ ترگیت رشید اترے نے بنائے جن دنوں ماسٹر صاحب قاتل کے گیت تیار کر رہے تھے ایک روز وہ ایک بھرکہ میں ملبوس نو آموز اور جمع سال گلوکارہ کو انبر کمال پاشا سے ملوانے ان کے دفتر لے کر آئیں دوران ملاقات انہوں نے انبر کمال پاشا سے اس لڑکی کی آواز میں دو ایک گیت ریکارڈ کرنے کی اجازت تلقی اسی دوران جب انبر کمال پاشا نے لڑکی کے چہرے سے نکاب ہٹانے پر اس کا چہرہ دیکھا تو انہیں فلم کی سائل ہیروین مل گئے یہ بات میں نام پر ہونے والی اداکارہ اور ہیروین مصررت نظیر تھی جن کے والدین کو انبر کمال پاشا نے بڑی مشکل سے اسے فلم میں کام کی اجازت دینے پر رضا مند کیا جس کا تفصیل سے ذکر ہم مصررت نظیر کے بارے میں اپنے ویلوگ میں کریں گے بہا کیا ماسٹر انیت حسین کی بدولت فلم انڈسٹری کو مصررت نظیر جیسی خوبصورت اداکارہ ملی انیس سو انسٹھ میں انہوں نے دو فلموں تیرے بغیر اور گمراہ کی گیتوں کا میوزک دیا گمراہ انور کمال پاشا کی فلم تھی جس میں انہوں نے ماسٹر صاحب کے ساتھ جیئے چشتی کو بھی میوزک ترطیب دینے کی ذمہ داری دی اس کی وجہ ماسٹر انیت حسین کی سوست روی تھی بعد میں ان کے بارے میں یہ مشہور ہوا کہ وہ ایک موٹی قسم کے سوست رفتار میوزک کمپوزر ہے جن کے ذہن میں دیر سے دھن تخلیق ہوتی ہے اس سلسلے میں ان کے بارے میں ایک لطیفہ نمہ بات بھی مشہور تھی کہ ایک مطبع انہوں نے بابا جیئے چشتی سے درخواست کی کہ انہیں چند دنیں ادھا دینے جب ان کے ذہن میں دنوں کی آمد ہوگی تو وہ واپس لوٹا دیں گے ماسٹر صاحب کے سوست روی تھی عادت کے باوجود انور کمال پاشا نے انیس سو ساٹھ میں فلم وطن کے تمام گانے انہی سے تیار کروائے انیس سو اکسٹھ میں اداعکار قدیر غوری نے فلم دو راستے کے لیے ماسٹر انیت حسین سے میوزک لیا جس کے نو نغمات انہوں نے تیار کیے سلیم رضا کا گایا یہ گیت بنا کے میرا نشیمن جلا دیا تو نے مقبول آن ہوا بعد میں انہوں نے مختلف فلموں کے لیے گلوکار سلیم رضا سے شاکار اور صدہ بہار گیت گوائے جن کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے انیس سو باسٹھ میں انہوں نے اداعکار منشید دن کی ہٹ فلم ازرہ کے گیارہ گیت تیار کیے جن میں سلیم رضا کے گائے اس گیت جانے بہارا رش کے چمن غنچہ دہن سیمی بدن نے تو مقبولیت کے افق کو جا چھوا اس کے گیت نگار تنویر نقوی تھے جن کے اباؤ اجداد کا تعلق ایران سے تھا تنویر نقوی کو فارسی پر ابور تھا اس وجہ سے انہوں نے فارسی ترقیب اور تشبیحات کو نہایت اندہ انداز میں استعمال کیا اس کے علاوہ میڈم نور جہاں کا گایا یہ گانہ کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے خاصہ مقبول ہوا انیس سو تریسٹ میں ریلیز ہونے والی اداکار الیاس کاشمیری کی ذاتی فلم عشق پر زور نہیں کہ موسیقار بھی ماسٹر انائیت ہسائن تھے ان کی کمپوزیشن میں مالا اور سائن اختر کی آوازوں میں یہ گیت دل دیتا ہے رو رو دعائی کسی سے کوئی پیار نہ کرے نے ایک مرتبہ پھر سننے والوں کے دل لوٹ لیے اس گیت میں انہوں نے سائن اختر کی آواز میں مسہور کل علاب اس انداز میں استعمال کیا کہ وہ چوٹ خواہے دل کی بہترین اتاسی کرتا اسی علاب نے سائن اختر کو بھی مشہور کر دیا اسی سال انہوں نے اداکدار نجم نقوی کی ہٹ ہونے والی اردو فلم ایک تیرہ سہارہ کے گیتوں کو بھی شاندار موسیقی کا پیراہن دیا انہوں نے سلیم رضا اور نسین بیغم کی آوازوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا جن کی بدولت صدہ بہار اور شاکار گیت ریکارڈ میں شاکر غزنوی کے لکھے گیتوں کو پور اثر آوازیں دینے کا حق دونوں بلوکاروں نے خوب نبایا خصوصاً ان گیتوں اے دل کسی کی یاد میں ہوتا ہے بے قرار کیوں اور بادلوں میں چھپ رہا ہے چاند کیوں اپنے خسن کی زیا سے پوچھ لو نے قبولیتیں اور مقبولیتیں عام پائیں انیس ست چوزر میں ماسٹر انیت حسین کو کیلئر کی پہلی پنجابی فلم لائف دک کے پنجابی نغمات بنانے کا موقع ملا ادایت کر خادم محیدین کی اس تخلیق کا موضوع وٹا سٹا کی شادی تھا انہوں نے تنویر نقلی کے لکھے سات گیتوں کو پیوزک دیا مالا ناہید نیازی اور آئرن پروین کی آوازوں میں یہ خوبصورت گیت چنی کیسری تے گھوٹے دیا داریاں اس قدر مقبول ہوا کہ آنے والے ایک عرصہ تک شادی بیعہ کے موقع پر اس کی بازگشت سنائی دیتی رہی اس فلم کے لیے انہوں نے مشہور فوق بلوکار عالم نغار سے یہ گیت اے ترتی پنج دریامہ دی میں بھی گوایا انیس سو پیسٹھ ماسٹر انیت حسین کے لیے مزید کامیابی کا سال ثابت ہوا اس سال انہیں آقا جیہ گل کی پہلی رنگین اردو فلم نائلہ کے نو گیتوں کا لازوال میوزک دینے کا موقع منا یہ فلم پسندیدگی کے اعتبار سے سوپر ہٹ ثابت ہوئی کہانی اور ٹائٹل رول کی ڈیمانڈ کے مطابق انہوں نے کلاسیکل رنگ استعمال کیے بغیر سیدھے سادے ترنم نماغیت تیار کیے جنہوں نے مقبولیت کے ریکارڈ قائم کیے مالا کے گائیتین گیت اب تھنڈی آئیں بھر پگلی جا اور محبت گھر پگلی دل کے ویرانے میں ایک شمہ ہے اب تک روشن اور غم دل کو ان آنکھوں سے چھلک جانا بھی آتا ہے کو ہر خاص عام نے بے حد پسند کیا انیس سو سرسٹ میں حسن تارک کی اردو فلم دیور بابی کو سپر اٹ کامیابی سے ہم کنار کرنے میں ماستر اینایت کے میوزک کا اہم کردار تھا فیاز حاشبی کے لکھے گیتوں کو انہوں نے سسن مونیر حسین اور آئرن پروین کا گایا گی اے راق بتا کیا ان سے کہیں احمد رشتی کا گایا شوخ اور چنچل گی تھری چیئرز فار بابی ہپے پھورے اور مہتی حسن کے گائے منفرد گی یہ کاغذی پھول جیسے چہرے مزاق اڑاتے ہیں آدمی کا نے عوام کو اپنے سہر میں چھپڑ دیا انیس سو اٹھ ست میں ریلیز ہونے والی ہدایتکار ایم اے رشیب کی سوشل رومینٹک فلم دل میرا دھڑکن تیری کے گیتوں کی شورت نے ماسٹر انائیت کے فن کو عوجے کمال تک پہنچا دیا مسود رانہ کا گایا جھوم اے دل وہ میرا جانے بہار آئے گا اور احمد رشدی اور مالا کی آوازوں میں یہ دو گیت کیا ہے جو پیار تو پڑے گا نبھانا اور روٹ گئی یوں مجھ سے اسی طرح انیس سو انہتر میں ریلیز ہونے والی ہمائیو مرزا کی دل بیتاب کے ملقہ ترنم نور چاند کہ گائے گی ہم سے بدل گیا وہ نگاہیں تو کیا ہوا اور حسن طارق کی پاک دامن کی کیا خبر تھی تیری محفر سے نکلنا ہوگا کی مقبولیت نے ماسٹر انائیت حسین کو ممتاز ترین موسیقار بنا دیا انیس سو ساٹھ اور انیس سو ستر کے دوران ان کے میلوڈی گی بہت مقبول ہوئے ان کا شمار ایسے میوزک کمپوزور میں ہوتا تھا جن کی کمپوزیشنز کسی بھی فلم کو کامیابی سے ہم کنار کر سکتی تھے انیس سو ستر میں فلم آنسو بن گئے موتی کے گانے اگر میں بتا دوں میرے دل میں کیا ہے فلم نجمہ کے گی چلے تھنڈی ہوا تھم تھم لیلے سنیا مجھ سے پیار نبانی کی قسم اور وحیدار کی پنجابی فلم دلدیا لگیاں کے گیتوں اکتارہ جیا چن ولے ٹکدہ نالے چکدہ اور یا اپنا کسے نو کر لے یا آپ کسے دا ہو بھی لیا نے بھی عوام سے پسندیدگی سمیٹی انیس سو اکتر میں ریلیز ہونے والی ہٹ فلم یار بادشاہ کے لیے انہوں نے تیز ترین میوزک پر تصور خانم سے اپنی نویت کا ایک منفرد گیت گوایا جس کے بھوٹ تھے اوہ میں کیا گل سن جا اوہ گل سن جا جو بہت مقبول ہوا انیس سو چوہتر میں اکبال کاشویری کی پنجابی فلم جادو کے گیت جادو گرا تیری بین تا ہویا جادو اس قدر مقبول ہوا کہ انہیں بہترین موسیقار کا نگار ایوار دیا گیا قبل اغزین وہ فلم نائلہ کے بہترین میوزک پر بھی نگار ایوارڈ رسول کر چکی تے انیس سو ستتر میں اسلم ڈار کی اردو فلم پہلی نظر کے گیت بھی انہوں نے تیار کیے جنہ میں مہدی حسن کا گایا اے جان تمنہ تیرا چرچہ نہ کریں گے اور ملقہ ترنم دور جہاں کا ہونے والی پاکستان کی شورہ افاق ایکشن پنجابی فلم مولا جٹ کا میوزک ترتیب دینے کا اعزاز بھی حاصل ہوئے اس میگا ہیٹ فلم کے ہدایت کار یونس ملک فلم کے چھے گیتوں میں سے ملقہ ترنم نور جہاں کے گائے گیت دلدار میرے پیار کنوں بچ کتے دس کتے جائیں گا مہناز کے گائے جھانجک کرے تلو پیار میں مر گئی اور انائیت حسین بٹی کے گائے گی بہت مقبول ہوئے ان کی آخری فلم باہو فلم کے بینر تلے بننے وادی پنجابی فلم حق مہر انیس سو پچاسی میں ریلیز ہوئی جو اوسط سے ظاہر فلموں کے بے شمار مقبول اور لازوال گیتوں کا میوزک تردی لیا وہ آرکسٹرا میں وائلن کا استعمال دل کھول کر کرتے تھے اکثر بانسری کے چھوٹے چھوٹے پیسز سے بھی مدد لیتے وہ گیتوں کی کمپوزیشن کی بنیاد مختلف راگوں پر رکھتے تھے وہ گانے کی دن ہارمونیم پر بیٹھ کر بنانے کے آدھی نہ تھے بلکہ چلتے پھٹتے سوچتے رہتے جب ان کی دن مکمل ہوتی تو پھر اسے ہارمونیم پر منتقل کرتے ان کے چھوٹے بھائی ماسٹر عبداللہ اور بانجے ایم اشرف نے بھی فلمی دنیا میں موسیقار کی حصیت سے خود کو منوایا انیس سو پچاسی کے بعد جب انہیں فلم میں ملنا بند ہو گئیں تو وہ مالی بہران کا شکرہ ہو گئے کہتے ہیں بڑاپے اور غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر وہ اکثر بزار حسن دہور میں باتیا ساز بنانے والے ایک مشہور دکان کا رخ کرتے جبہا وہ مختلف سازوں کی ٹیون چیک کرنے کے عوض تھوڑا بہت معافضہ حاصل کرتے معروف مسلف فلم ساز علی سفیان افاقی کے مطابق دنیا موسیقی کا یہ انبول فنقار بدh چوبیس مارچ انیس سو ترانوے کی رات اس دار فانی سے پوچھ کر گیا یہ چاند راتی اگلے دن عید الفطر پچیس مارچ انیس سو ترانوے کو انہیں سپردیخ کیا گیا عید الفطر کی تاتیلات کے سبب ان کی وفاق کی خبر چند روز بعد اخبارات میں شاہا ہوئی جس پہ ان کی وفاق چھبیس مارچ کو رپورٹ کی گئی اس وجہ سے ریکارڈ میں ان کی وفاق چھبیس مارچ انیس سو ترانوے درجہ ہے ماسٹر انہائت حسین کی آخری آرام گان داہور کے قبرستان میانی سہ میں حضرت بابا مجنو سائن کے دربار کے قریب ہے